سید کارمان سکھ اندھر شائننگ سٹارز پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہے آج کا پروگرام بھی ہمیشہ کی طرح بہت زبدست ہو رہا ہے اور بہت مزا کر رہے ہیں مجھے آج کا پروگرام بھی گوست کر کے بہت مزا آ رہا ہے ریلی میزک کے پیر حوالے سے بات کریں تو پڑا زبدست میزک ہو رہا ہے موٹیویشنل جو سپیکر ہیں ہمارے ساتھ آئیشہ محمود ان کی باتیں اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں تو اس کا بھی مطلب بہت مزا آ رہا ہے مجھے کیونکہ وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہیں اور ینگسٹرز کے لیے وہ رول موڈل ہیں انسپریشنز ہیں اور سنم شہزادی کی تو پھر کیا ہی بات ہے بڑی زبردست قسم کی باتیں ہیں اور اپنی سٹرگل اور اپنی فلموں کے بارے میں بتا رہے ہیں ابھی میں آئیشہ سے بات کروں گا کہ آئیشہ اتنی ہرڈلز آپ کو پیش آئیں آپ نے بتایا کہ فیمیلی بیکگرونڈ بھی اور فینینشل پروگرمز بھی پھر لمس تک کیسے پہنچی لمس تک جو ہرڈلز آئیں آپ نے کیسے اس کو ٹھیک ہو لمس میں سب سے پہلے جانا تو میرا بہت بڑا خواب تھا آلتو یو ایم ٹی میں جب میرا گول میڈل بنا تھا میں بیچ کی ٹوپر تھی تو یو ایم ٹی نے مجھے ہنڈر پرسنٹ سکولرشپ دینے کا کہا تھا کہ آپ فولی فری ہمارے پاس سٹڈیز کنٹینیو کر سکتی ہیں لیکن مجھے ہمیشہ سے خواہش تھی کہ کچھ بڑا کرو کچھ ایکسٹرا کرو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو اگر کچھ زیادہ اچیف کرنا ہے تو آپ کو تھوڑی سی مشکلات زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہیں اگر کچھ ایسا حاصل کرنا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میں یوں ایمٹی سے سکپ کروں گے اور فردر اپنے سٹڈیز لنمز میں کنٹینیو کروں گے اس کے لیے میں نے لنمز کا ٹیسٹ دیا میرے ساتھ اور بھی کافی بچوں نے دیا لیکن لکی لی شاید کسمت نے ساتھ دیا اور میں واحد سٹڈنٹ تھی جس کا لنمز میں ایڈمیشن ہو گیا اور ایڈمیشن ہونے کے بعد وہاں بھی ہمیشہ کی طرح بہت محنت کی لیکن اب لنمز میں چلی تو گئی تھی سٹڈیز تو کمپلیٹ ہونے تھی ڈگری لے کے سب سٹڈنٹ سے نکلنا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہیں یہاں پہ کچھ ایکسٹرا کیا جائے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز میں انوال ہو اب سپورٹس میں انوال ہو کچھ اس طرح سے تو لنمز میں پہلی بار ایسے ہوا کہ میں نے حوکی میں اپنا سپورٹس کا آگاز حوکی سے کیا جب میں نے حوکی میں سٹارٹ کیا تو سٹارٹ میں مجھے ہوت تھا کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی تو میری جو حوکی کی کیپٹن تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ جو تم نے شاروخان کی مووی تو دیکھی ہوگی چک دے انڈیا میں نے کہاں دیکھی ہے کہتے ہیں اس میں جو لڑکی آتی ہے چھوٹے چھوٹے بالوں والی کیونکہ اس میں میں نے بائیکٹ کر آیا تھا تو تم مجھے ویسی لگتی ہو اگر تم اپنے سپورٹس کنٹینیو کرو تو تم بہت میڈلز لے سکتی ہو میں نے اس کی اس بات کو میں نے سپورٹس کنٹینیو کیا اور پھر ایک سال کے اندر اندر میں نے تین میڈلز ہوتی میں بھی اچھیو کیا اس کے بعد ہمارے سٹوڈنٹ کانسل کے ایلیکشنز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ووٹ کے تھروں ایلیکٹ کیا جاتا ہے تو میرا سوشل سرکل کافی اچھا تھا میں لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی تھی ڈیلی میں نے ایک سیشن سٹارٹ کیا کہ میں ڈیلی ایک نئے پرسن سے ملتی ہوں گبشب کرتی ہوں سٹل ابھی تک اسے میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے کہ ڈیلی ایک نئے سٹوڈنٹ ہو کوئی ٹیچر ہو لامز کے اندر سے ہو لامز کے بائٹ سے ہو میں انہیں دینر یا لنچ پر انوایٹ کرتی ہوں اور ان کے ساتھ ملتی ہوں بڑے پیسے گئے تو سانت تُس ہوتے تک نہیں بولایا اس سے میرا سوشل سرکل اتنا سٹرونگ ہو گیا تھا کہ جب میں الیکشنز ہوتا لامز کے ہیسٹری میں میں سب سے زیادہ ووٹ لے کے میں ایلکٹ ہوئی تو یہ بھی میرے لئے بہت بڑی اچھیپمنٹ تھی مطلب ان فیچر آپ نے پولٹکس بھی جوائن کرنی ہے ان الیکشنز سے کبھی پریکٹس ہو گئی تھی کہ میں کربے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا سانم آپ آج کل کیا ہو رہا ہے مصروفیات کیا ہیں آپ کی مطلب شو بیس کے حوالے سے کتنی مصروفیات ہیں اور فلموں کے لابا اور کیا ہو رہا ہے آج کل تو شوٹنگ ہو رہا ہے اور فلموں کے شوٹنگ ہو رہی ہے فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے اور کیا کہتے ہیں ایک نئی فلم ہے اس کی شوٹنگ ہو رہی ہے پرمڈ فلم ابھی آئی نہیں ہے اس کی شوٹنگ ہو رہی ہے اس کا گانہ اینڈ میں مجرت ہے بنایا ہو رہا ہے اس کی شوٹنگ کی ہے میں نے اس کے بعد شوٹی ہو رہا ہے گانے کی شوٹ ہو رہے ہے ہم�� Executive بہت بیزی بہت بیزی فلموں کے لئے الہا falar ڈراموں میں بھی کام کرنے کا شوک ہے ایسا میں کہتی ہوں کہ مجھے وہ کام ملے اور اسٹری ڈراما میں نہیں کرتی وہ مجھے شوک لیں ابھی یہ ہے کہ کچھ لوگ یا ان کے گائس بغیرہ کہتے ہیں کہ بھی وہ کل لوگ میں نے کہا نہیں ابھی مور نہیں ہے ابھی مالڈنگ کے یہ شوٹ کا ہی مور ہے اچھا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جن فلموں میں آپ کام کر رہے ہیں وہ میاری فلم ہیں اور لوگ ان کو دیکھنا ہے کہ فیملیز آئیں گے جی جی کیوں ضرور کیونکہ اردو یہ تو بہت دنیا دیکھنے آئے گی اس میں کیا خاص بات ہے اس میں یہ ہے کہ گانے بڑے ٹرنسنگ ہے اور گانے بڑے اچھے ہیں اس میں علیزہ خان ہے سنم شہزادی ہے اور نینہ ہے نینہ سو نینہ اس کے گانے ہیں سب کے گانے ہیں دیکھنے دنیا آئے گی ضرور اور یہی دعا ہے کہ یہ فلم جو ان سے ریز ہو اور سب دنیا دیکھیں سب دنیا دیکھیں ہاں یہ تو جو آپ کا پرموٹر ہے جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ فلم کو کس لعب تک لکے جاتے ہیں اب یہی ہے کہ وہ ان کا نام ہے نمید رزا وہ خود بنا رہے ہیں اور انہوں نے کاسٹ ڈالی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے نیکسٹ کیا ہوتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کون بات کر رہی ہوں اور کہاں سے فاطمہ بات کر رہی ہوں فاطمہ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ ہلو جی سیال کورٹ سے فاطمہ جی سیال کورٹ سے بات کر رہی ہیں فاطمہ کیسے لگ رہے آج کا پروگرام آپ کو کیا کہیں گے آپ کا ہر پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے تینکیو اور جتنے بھی مارننگ شو لگتے ہیں ست سے اچھے آپ کا بہت شکریہ جی یہ آپ کے گریٹ کومپیوز لائیو کال کا رکھا ہوں آپ کی ہوسٹنگ بہت اچھی ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ تینکیو ہمارے ساتھ اسامہ سلیم ہے اگر کوئی آپ فرمائش کرنا چاہتی ہے کیوں گانا سونا چاہتی ہیں فرمائش تو کافی ہیں کافی فرمائش ہیں چلے ابھی ایک کر دیں آپ ابھی ایک فرمائش کر دیں آپ آپ کی شو میں ایک سانگ سنا تھا وہ اگر ہو سکتا ہے جی بتائیے دھولا دھولا میرا لکھا چوئک ہے دھولا میرا لکھا چوئک ہے اچھا وہ میرا خیال اسامہ کو نہیں آتا میں گانا میں یہ لکھا میں چوئک ہے میں نے آپ کی شو میں سنا تھا کوئی آر سنگ ہوں گے ابھی ہوں اسامہ سے سنیں گے تو اسامہ میں پہلے بھی سنا ہوا ہے تو میں سنے دیتا ہوں میں پچھلے ویکلے آپ نے ہمیں خوبصورت کیا سب جاتا ہے ہمارے کولروں لیکن ہمیں سب کھل کریں ہمانچون 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 موسیقی 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 فرمایش پوری کرنے تھے جی اپنے کالر کی آپ بچے پر اس تم بس جی کیا کریں کبھی 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 یہ بھی کر لیتے ہیں اچھا اسامہ آپ کی لائف میں کتنی ہڈرز آئیں مطلب اکثر ہوتا ہے کہ فیملیز جو ہے نہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کا بچہ یا بچی سنگر بنے وہ کہتے ہیں جی انسان بنے تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں آپ فیملی کی بات کرتے ہیں بلکہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ بنے آج کل کا جسنہ کا زمان ہے جب میں نے میوزک سٹارٹ کیا تو ہم نے بینڈ بنایا ہے تو ہمارا بینڈ اتنا کوئی اچھا ہٹ نہیں گیا کیونکہ تب میں بھی میوزک نہیں سیکھتا تھا تو میوزک کے بغیر ہم نے ایک دفعہ پرفارم کیا تو ہمیں بڑا ہی برا ریسپانس آیا تو ہم نے کہا یار اسامہ تیرے میں کیپیبلیٹی نہیں ہے تو چھوڑ دو میوزک تو میں بڑا ڈیس ہارڈ ہوگا میں نے کہا یار چھوڑ دیتا ہوں لیکن میرے ایک دوست تھا اس نے مجھے بڑا انکریج کیا یار اسامہ تیرے میں شروع کر جو ہے کیپیبلیٹی تو تم کر سکتے تو میں نے پھر سوچا میں نے کہا ہاں میں اس کو سیکھ کر کروں گا تو میں نے بقائدہ پھر الہمراہ اٹس کونسل سے سب سے پہلے میں نے سٹارٹ لیا میوزک کا اور پھر وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا جہاں تک فیملی کی بات ہے میں نے میوزک سٹارٹ کے کیوں نے کہا کی کام شروع کرتے ہیں یا تو رہے گا یا گٹار رہے گا اچھا اچھا اب یہ ہے کہ جیسے جیسے میں یہی بات پچھلے پروگرام اس میں بھی کرتا ہوں کہ آپ میں جو مرضی ٹیلنٹ ہے اس کو پوزیٹیو لے کر چلے پوزیٹیوٹیوٹی جو ہے نا وہ آپ کو بہت آگے تک لکھے جاتا ہے جتنے بھی یعنی کہ میرے جو اس پروگرام کے ویورز ہیں ان کو میں یہی کہوں گا پورا ہے جو اپ کمنگ ٹیلنٹ اور میوزک سے ایڈلیٹڈ آج کل آپ کو ساتھ ساتھ دو تین چیزیں لے کر چلنا پڑتے ہیں اور یہاں تک کہ سنگر ہیں سنگنگ کا تعلق یا کوئی بھی آرٹ 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 آئٹ آرٹ تو یہ just آپ یہ یہ اسی طرح نہیں ہے اسی طرح تو میں یہی اپنے یعنی ناظرین کو کہوں گا کہ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو ضرور لے کے چلیں بالکل صحیح ہے اب میں نے جب میوزک ساتھ کیا تو میں نے ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی لے کے یعنی کہ چلا ہوں میں ابھی ماسٹرز کر رہے ہیں ہاں جی ہم میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ ساتھ میوزک بھی لے کے چل رہا ہوں اور میوزک کو بھی اسی اچھے انداز سے کی ہے اور پڑھائی کو بھی اسی اچھے ایشہ اب بتائیں کہ آپ نے لمز میں اتنی فین فالوئنگ کیسے بنائی وہی موٹیویشنل سپیکس کر کر کے یا کوئی اور اپنی سپورٹس ایکٹیوٹی کے ذریعے یا اپنی باتوں کے ذریعے کیا بتائیں کہ اتنی فین فالوئنگ اتنے کم عرصے میں کیسے ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو میں یہاں آپ دی ماما کی بات کوٹ کروں گی میری ماما کہتی ہے تم جس سے ایک بار ملتی ہو اس کو دوست بنا لیتی ہو شاید یہی بات ہے کہ جب میں ملتی ہوں ایک تو اگر کسی کو ویسے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جیسے آج کل نیو سٹوڈنٹس آتے ہیں پہلے پہلے دنوں میں بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی میں سیٹ نہیں ہو رہے ہم سکپ کر کر کے جا رہے ہیں تو میں ان کو بلاتی ہوں ان سے بات چیت کرتی ہوں تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ نہیں آپ لوگ رکو آپ لوگ بہت اچھا کرو گے پھر سپورٹس میں تھی تو میں اس کے طرح بھی میرا سرکل انکریز ہوا کہ میں جتنے لوگوں سے ملتی تھی ان لوگوں کو ایک تو اپنا مدابن آتی تھی اور دوسرا ان کو سپورٹس کی طرف لے کر آتی تھی اور پھر جیسے میں نے آپ سے ونہار سیشن کا ذکر کیا کہ میں ڈیلی ایک گھنٹا کسی نہ کسی نیو پرسنس ہلاس میں ملتی ہوں تو اسی ترہا کچھ کچھ سٹاڈیز کے طرح بھی کہ میں ریسرچ میں بھی اچھا پر فورم کری ہوں بھی کچھ سٹونٹ ہونے کے ساتھ 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 ٹیچنگ اسسٹینٹ اور ریسرچ اسسٹینٹ بھی ہوں علمز میں تو ان اکٹیوٹیز کو بھی ساتھ میں کنٹینیو کر رہی ہوں تو یہی چیزیں جو آپ کو آپ کی فین فولوئنگ کو بڑھاتی ہیں اور دوسرا میرا یہ ماننا ہے کہ میں اپنا سرکل بہت سوچ سمجھ کے چوز کرتی ہوں کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اچھیومنٹ کی طرف جاتے ہو تو یہ ایک نیچرل تھینگ ہے کہ لوگوں میں ہسا جیلیسی بڑھ جاتی ہے اور یہ چیز آپ کو بہت تنگ کرتی ہے میرے مجھے بہت اچھے دوست بھی ملے ہیں اور بہت اچھے ہیٹرز بھی کہلے ملے ہیں تو آپ کے آپ کو کامیاب کرنے میں آپ کے ہیٹرز کا بہت ہاتھ ہوتا ہے بہت ہاتھ ہوتا ہے بلکل 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 یہی بات ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر دوست ہوئی ہے جو آپ کو سیلی بریٹ کرتا ہے آپ کی ہر خوشی کو اگر کوئی آپ کی خوشیوں کو ٹولیریٹ کر رہے ہے تو ایسے سرکل کو چھوڑ دو میں اپنے سرکل کو بہت لیمیٹیڈ رکھتی ہوں اور ایسے لوگوں کو بہت جلدی اپنی لائف سے نکال دیتی ہوں اور اگر کوئی جیلیسی میں آکے کوئی بات کہتا ہے تو اس کو میں دل پہ لے کے فولو کرتی ہوں اور یہی چیز مجھے ایک فردر ایوارڈ اور فردر اچیویمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے تو سب سے زیادہ ہیٹرز کا رول جیسے آپ نے کہا ہوتا ہے اسیس میں بلکل اچھا سنم جی یہ بتائیں کہ فلموں میں کام کرنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے ڈانس ایک ہیروین کے لیے ڈانس بہت ضروری ہے تو آپ نے ڈانس سیکھایا یا بھی سیکھ رہی ہیں یا بغیر ڈانس کی آپ فلموں میں کام کر رہی ہیں جی میں نے تو ڈانس بلکل بچپن سے ہی سیکھتی بچپن سے سیکھ لیا تھا اتنی ایج میں سیکھ لیا تھا بچپن پہ ڈانسر ان کی شوق تھا انڈین بہتا ہی مجھے بہتا ہی سنتی تھی اور ایزا میں نے ایک اس اسطاد رکھا ہوا تھا تو وہ اسطاد نے میتے دانس کی یعنی کمپنی نے دی تو میں نے کہا یعنی کہ میرا بچپن کا ہی ڈانس جو چل رہا ہے وہ ہی چل رہا ہے اچھا وہ جو بچپن میں شکھا تھا وہ ہی سیکھا ہے اچھا وہ ہی کر رہی ہیں انڈیا پہ بھی کر لیتی ہوں پنجابی پہ بھی کر لیتی ہوں اور کسی بھی سونگ پہ بھی کر سکتی ہوں جو آپ نے اپنی فیلموں میں پرفارم کیا ہے وہ آپ نے اپنے سٹپ کیا ہے جو آپ کے کوریوگراف کچھ اپنے سٹپ ہوتے ہیں کچھ یعنی کہ جو فیلم شوٹ کرتے ہیں کوریوگراف فر جو ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں تو اس کو میں کیش کر رکھ کر لیتے ہیں ایکٹنگ بھی بہت مشکل فان ہے ایکٹنگ تو بہت مشکل ہے اگر آپ نے کوئی جذباتی ایکٹنگ کرنی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ کرنے کے لیے کل عباس باجوا صاحب ہے بہت اچھے ایکٹر ہیں انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے ایکٹنگ کیے تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ڈر رہے تھے اور اپنے ایکٹنگ سے درا دیا تو آپ نے ایکٹنگ سکھی ہے یا وہ بھی خود سے دیکھ دیکھ کے ایکٹنگ سیکھنی پڑتی ہے آپ نے سکھی کسی سے ہاں جی ایکٹنگ جب وہ کھاتے ہیں تو پھر وہ کیچ کرنے پہتی ہے اس کو موگ کرنا پڑتا ہے اس طرح اس طرح ایکٹنگ کرنی ہے لیکن ایسا ایکٹنگ پہ بھی بہت زیادہ بیٹھ سے بڑھ رہا ہے اور سب کچھ اللہ اللہ ساتھ دے رہا کہ کر رہی ہوں چلیں ٹھیک ہو گیا جی اس بات کو مارکے ضرور بڑھیں گے لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ نے کہنے جانا سٹے ٹھیک ہوں and keep watching on news tv